سری شیوائے نمستو بھی ہم درشکوں پوچھے گرو پنڈیت پردیب جی مصرہ دورہ بتائے گئے مکڑ سنکرانتی کے اپائے ہم ایک ہی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان اپائیوں کو آپ مکڑ سنکرانتی کے دن کریں دان پونی کا بہت ادھک مہت وہ ہوتا ہے مکڑ سنکرانتی کے دن مکڑ سنکرانتی کے دن کن کن چیزوں کا دان کر کے آپ پونی فل کی پرابتی کر سکتے ہیں اور سوہاگن مہلائیں کن چیزوں کا دان کریں بچوں کے بھوشے سے جڑے بچوں کی سکھا سے جڑے اور گیان سے جڑے اپائے بھی اس ویڈیو کے دورہ بتائے جائیں گے تو اس ویڈیو کو چھوڑ کر کہیں نہ جائیے گا اس ویڈیو کو آپ پورا جرور دیکھئے گا اور آپ کو سارے اپائے اس ویڈیو کے جریعے پتا چل جائیں گے آپ کو اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک اپنے فیملی دوستوں میں شیئر بھی کرنا ہے تاکہ وہ بھی مکڑ سنکرانتی کے دن ان اپائیوں کو کر سکیں دوستوں کہیں سوہاگین مہینائیں کن چیزوں کا دان کریں یہاں بھی گرودیو دورہ بتایا گیا ہے سوہاگین مہینائیں اکثر پلاسٹک کے ڈبے ڈبے یا پھر کچھ بھی سامان ایسے دے دیتی ہیں آپس میں سوہاگ کے جگہ پر جو کی صحیح نہیں ہے پنڈی جی دورہ بتایا گیا ہے کہ آپ گپت دان کریں وہی آپ کے سوہاگین کو دھن کی پرابتی دے گا اور آپ کے گھر میں سکھ شانتی سمردی بنی رہے گی سب سے بڑا دان ہوتا ہے اندان اندان کے علاوہ بھی کئی دان کیے جاتے ہیں جیسے گپت دان گپت دان میں آپ کو تلی کا لڈو بنانا ہے کالی تلی یا سفید تلی کوئی سی بھی تلی کا آپ لڈو بنانے اس کے اندر آپ کو گپت روپ سے ایک سکھا رکھنا ہے کوئی سبھی آپ ایک روپے دو روپے دس روپے کے سبھی سکھا آپ اس کے اندر چھپا کر کے رگ دیں اور اس کو آپ شیف جی کے مندیر یا کسی بھی مندیر جا کر چڑھا کر آئیں اگر مندیر نہیں جا سکتے تو کسی ایسے ویکٹی کو دان کریں جو کی اس کا صدوپیوگ کر پائے درشکوں ایسے ہی گپت دان کیا جاتا ہے گپت لکشمی کی پرابتی کے لیے بھی گپت دان کیا جاتا ہے یا آپ کے گھر میں لکشمی دھن کی کمی ہے تو آپ گپت دان اوشے کریں تلی کے ساتھ آپ کھچڑی کا بھی دان کریں تلی کا دان بہت ہی ادھیک فلدائی ہوتا ہے تلی کو آپ بھگوان شیف پر سمرپیت کریں اسنان کرتے وقت بھی مکر سنکرانتی کے دن آپ تلی تھوڑا سا جل میں ڈالنے پھر اسنان کریں کہا جاتا ہے کہ سوری دیو کو جب جل ارپیت کرتے ہیں مکر سنکرانتی کی دن تو آپ اس مجل میں تلی کے کچھ دانیں جرور ملالیں کالی تلی کے دانیں بھی ملا سکتے ہیں اس دن آپ شنی دیو کی بھی پوجا کریں سوری جب اترائن ہوتا ہے اس سمیے پر آپ دان پونے کریں یہاں بہت ہی شفل دائی ہوتا ہے ان کا دان سروششت مانا گیا ہے اور کھچڑی کا دان بھی سروششت مانا گیا ہے آپ کھچڑی کی سامگری سوکھی بھی لوگوں کو دان کر سکتے ہیں اور آپ بنی ہوئی کھچڑی بھی دان میں دے سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں بیماریوں سے ریلیٹڈ تو جو بھی ویکتی کی تبیت خراب رہتی ہے کوئی بیماری ہو گئی ہے یا پھر بی پی شگر لو ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے یا پھر کسی کو تھائرائٹ کی پرابلم ہے یا کوئی بھی سمسیہ ہو سواستے سمبندی تو آپ ایک چھوٹا سا اپائے کریں آپ کو لے لینا ہے کالی تلی کالی تلی ایک مٹھی قریب لے لیں یا آدھی کٹوری لے لیں اور کالی تلی کو لے جانا ہے آپ کو شب مندر شب مندر لے جا کر کے آپ شری شوائے نمستوبیہم کا جاپ کرتے کرتے آپ اس تلی کو شیولنگ پر سمرپید کریں وہاں بیٹھیں ایک سو آٹھ بار شری شوائے نمستوبیہم کا جاپ لے لیں کر لیں اور رودرکش کی مالا سے کریں گے ایک سو آٹھ بار تو زیادہ شرشت ہے اس کے بعد اس تلی کو شیولنگ پر سے واپس اٹھا کر لے آنا ہے اور اسے آپ کو کھانا ہے سات دن تک اس تلی کو کھانا ہے کالی تلی رہے سفید تلی کا ایک بھی دانا اس میں نہیں ہونا چاہیے اچھی طرح دیکھ لیں اسے پھر لے کر کے جائے اور سات دن تک کھائیں گے آپ کا بی پی شوگر تھائرائٹ اور جو بھی کئی انیہ بیماریاں ہیں وہ سماپت ہو جائیں گی اس اپائے کو آپ اوشے کیجئے گا جو ویکتی پڑھائی لکھائی میں کمجور ہیں بچے سفلتا پانے کے لیے اور اچھی بودھی کے لیے اس اپائے کو اوشے کریں سورے نارائن سورے نارائن جب نکلیں صبح کے سمیں بچوں کو یہ اوپائے کرنا ہے جب سورے بھگوان نکلیں گے اس سمیں پر آپ ایک لوٹا جل بھگوان سورے پر سمرپیت کریں اس جل میں آپ کو لال چندن ملانا ہے کالی تلی ملانا ہے اور لال فول تینوں چیزوں کو اس جل میں ملانا ہے اور پھر سورے بھگوان کو سمرپیت کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ انجل گھرن کریں ایسا کرنے سے آپ کی پودھی بھی تیج ہوگی اور آپ جس بھی کارے کے لیے جا رہے ہیں پڑھائی ایگزام یا پھر کسی انٹرویو کے لیے تو اس میں آپ کو سفلتہ ملے گی آپ کی بدھی بھی پربل بنے گی درشکوں اور بھی کئی ایسے اوپائے ہیں جو ہمارے چینل کے دورہ بتائے گا ہیں ان اوپائےوں کو آپ اوشے سنیے گا آپ کے کسی نہ کسی کام ضرور رہیں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سریشی وینا مستو بیان موسیقی